اور اگر جیسا کہ مکہ حجازی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علیہ السلام کا گھر مکہ میں تھا اور پورے مکہ کو حرم کہا جاتا ہے لہذا مولد کعبہ کہا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ حاکم نیشاپوری نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فی جو فل کعبہ کے کعبے کے اندر حضرت علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے روایات میں یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ حرم میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور پورا مکہ حرم ہے بلکہ روایات میں اس بات کی طرف واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ فیل کعبہ ولدہ فیل کعبہ فی جو فیل کعبہ کعبے کے اندر پیدائش ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین و طاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں ولادت باعث سعادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور تہنیت پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ پر رجوع شریف کے خدمت میں بھی اس باعث سعادت مناسبت پر حدیعہ تبریغ پیش کرتے ہیں خدا و اندعالہ انشاءاللہ تمام مومنین و مومنات کے لیے ان دنوں کو باعث خیر و برقت قرار دیں ہم آج حضرت علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں پیدائش کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں چونکہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو مختلف کتابوں سے ثابت کیا جائے اور عام لوگوں کو دکھایا جائے کہ حضرت علیہ السلام کی ولادت باعث سعادت کے سلسلے میں کہ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت باعث سعادت ہوئی ہے اس سلسلے میں اہل سنت کے مداری آپ حضرات کے خدمت پیش کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے جو کہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے چونکہ بعض اہل سنت تو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے لیکن بعض وحابی اور ناسبی اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں پیدائش ہونے کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے دیکھئے طارق مفتی مسئول صاحب کو جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی محمد علیہ السلام سے محمد علیہ السلام سے محمد علیہ السلام بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کے سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مال لیں گے کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے اور اسی طریقے سے مکی حجاز صاحب بھی حضرت علی علیہ السلام کی اس فضیلت کا گویا انکار کرنا چاہتے ہیں الفاظ ان کے آپ دیکھ لیجئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے پسجد الحرام ہے وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے تو ہر طریقہ گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے پھر دیوار پھٹ کے ہی نکلنے کے لیے شیرِ خدا جو نکلے کعبہ کی دیوار پھاڑ کے نکلنے یہ تعریف ہو رہی ہے یا مضمت ہو رہی ہے انداری تاہیمہ انداری تاہیمہ جی تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دو لوگ گویا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یا تو حضرت علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی پیدائش کے سلسلے میں کوئی معتبر روایت نہیں ہے تاریخی حوالہ نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو ان کو نہیں معلوم تو اس بنا پر ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں پیدائش کے سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں میں کیا کیا روایتیں بیان ہوئی ہیں تو آئیے سلسلے میں ہم آپ حضرات کے خدمت میں ان کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں جن میں اس بات کو واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے تو پہلے ہم اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ پیش کریں گے مفتی تاریخ صاحب کہتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ ہمیں کوئی معتبر روایت نہیں ملی خاص طور پر ان کے لیے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے مستدرک علیہ السحیحین ہے جلد تین صفحہ پانچ سو پچاس کے اوپر یہ روایت کہتے ہیں فقط تواترت الاخباروں کہ اخبار اور روایتیں متواتر ہیں متواتر کا مطلب یعنی یقین آور ہیں اتنے افراد بیان کر چکے ہیں مختلف طریقوں سے کہ انسان کو ان کو سننے کے بعد یقین حاصل ہو جاتا ہے اس حد تک روایت ہے کیا اور خانہ کعبہ کے اندر حضرت علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مفتی تاریخ مصروف صاحب کو یہ روایت نہیں دکھائی دیتی کس وجہ سے دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس سے حضرت علیہ السلام کی فضلت ظاہر ہوتی ہے خاص طور پر دوسرے خلفہ کے اوپر حضرت علیہ السلام کی فضلت ماننا پڑتی ہے تو ایسی روایت بعد خود غرض لوگوں کو دکھائی نہیں دیں گی اور اسی طریقے سے جنال مکی حجازی صاحب جو کہتے ہیں کہ پورا مکہ حرم ہے تو ہم کب کہتے ہیں کہ حرم میں پیدائش ہوئی یہ دیکھئے روایت جو ہے جو فی قعبہ لکھا ہوا ہے قعبے کے اندر حرم کی بات نہیں ہے پورا مکہ ہم بھی کہتے ہیں پورا مکہ حرم ہے پوری مسجد الحرام حرم ہے لیکن یہاں پہ الفاظ کے اوپر غور کریں فی جو فی القعبہ قعبے کے اندر اللہ واکتا تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت علیہ السلام اپنے گھر میں پیدا ہوئے ان کو مولود قعبہ کہا گیا نہیں بلکہ روایات میں جو فی قعبہ لکھا ہوا ہے یعنی قعبے کے اندر اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی تو یہ حاکم نیشہ پوری اس سلسلے میں تواتر کی بات کر رہے ہیں کہ روایات متواتر ہیں اور بعض لوگوں کو روایات نہیں دکھائی دیتی لہذا حاکم نیشہ پوری جو علماء اہل سنت کے یہاں بہت ہی مقبول شخص ہے اس کی بات کو ماننا چاہئے کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اس سلسلے میں حاکم نیشہ پوری کی بات ہی کافی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم چند نمونیں اور پیش کرتے ہیں جن سے بات مزید واضح ہو جائے گی کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے تاریخی کتابوں میں بھی اس بات کو نقل لکھیا گیا ہے جیسے سیرہ حلبیہ میں جلد تین صفحہ چار سو اٹھانوے کے اوپر نقل ہوا ہے دیکھیں آپ ملاحظہ کیجئے یعنی پیغمبر اکرم کی ولادت کے تیس سال بعد ولدہ علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ فیل کعبہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تیس سال بعد حضرت علیہ علیہ السلام پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں واضح طور پر انہوں نے کہا فیل کعبہ فیل مسجد نہیں کہا فیل حرم نہیں کہا بلکہ کہا فیل کعبہ تو اس کتاب سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اسی طریقے سے جناب فاقعی کی کتاب اخبار المکہ میں جلد تین صفحہ دوزو چھبیس کے اوپر یوں نقل ہوا ہے کہ اولو من ولدہ فیل کعبہ تے من بنی حاشم من المہاجرین علی ابن عبی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے بنی حاشم میں جو ذات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہیں وہ حضرت علیہ السلام ہے اسی طریقے سے کتاب امرووج الزہب جلد ایک صفحہ تین سو تہرہ کے اوپر بھی انہوں نے نقل کیا ہے وَقَانَ مُولِدُهُ فِي الْقَعْبَہِ کہ حضرت علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے لہذا اہل سنت کی ان کتابوں سے جو حوالے ہم نے پیش کیے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر بعض ناسوی لوگ حضرت علیہ السلام کے فضائل کو قبول نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کا تعصوب اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ حضرت علیہ السلام کے فضائل کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اگر جیسا کہ مکی حجازی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت علیہ السلام کا گھر مکہ میں تھا اور پورے مکہ کو حرم کہا جاتا ہے لہذا مولد کعبہ کہا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ حاکم نیشاپوری نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فی جو فل کعبہ کہ کعبے کے اندر حضرت علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے روایات میں یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ حرم میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور پورا مکہ حرم ہے بلکہ روایات میں اس بات کی طرف واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ فل کعبہ ولدہ فل کعبہ فی جو فل کعبہ کعبے کے اندر پیدائش ہوئی ہے لہذا یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ایک فضیلت خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ہے اور اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ کتابوں میں روایات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعصب ہے جو اس کو منع کر آ رہا ہے اور حضرت علیہ السلام کی اس فضیلت کا انکار کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اتباہ کرنے والوں اور پیرے بھی کرنے والوں میں قرار دے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و دنیا کی سعادت تک پہنچ جائیں اپنے دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلیعزا محمد وعالی محمد موسیقی